موسیقی نمسکر جنردہ دیوی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ مندرباٹھی بولیٹن میں رکھ کریں گے کچھ اہم خبروں کی اور ہاتھ رس میں ستسنگ کے دوران مچی بھگدر میں سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئے وہیں سیکڑوں گھائل ہو گئے جسے لے کر سرکار پڑھت پریواروں تک سہائتہ پہنچا رہی ہے وہیں اب ہاتھ رس کان کے پڑھت پریواروں کے بچوں کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ بھی سرکار بہن کرے گی یہ کہنا ہے اتر پردیش باز سنرکشن آیوک کے ادھیاکش دیویندر شرمہ کا دراصل ہاتھ رس پہنچے دیویندر شرمہ نے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی ساتھ ہی بیٹھک سے سمبند ہے وشیش جانکاری بھی ساجہ کی ہے میں نے پہلے ہی نردیشت کیا تھا اپنے جلا پروپیشن ادھکاری کو کہ یہاں پر ان بچوں کی سوچی بنائی جائے جن کے پروار اس گھٹنا سے پروابیت ہوئے ہیں ایسے 19 پروار ہاتھ رس کے اس گھٹنا سے پروابیت ہوئے ہیں جہاں کیجولٹی ہوئی ہیں اور 19 پرواروں میں سات بچے ان پرواروں میں ہیں ان بچوں کی پڑھنے کی چنتہ سرکار کرے گی اور مکہ منتری بال سامانی یوزنہ کے تحت پچیس سو روپیہ پرتیمہ ان کو سرکار دینے کا کام کرے گی اس کے لئے میں نے آج جلا پروپیشن ادھکاری کو نردیشت کیا ہے اور وہ ان سات بچوں کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ بھروا کر اور اس یوزنہ کا لاغ ان کو ملے گا دوسرا جہاں بیٹیاں ہیں ان پرواروں میں ان پرواروں کی بیٹیوں کو ہم جیروں سے لے کر اٹھا رہے برس تک کی بیٹیوں کو کنیا سومنگل یوزنہ کے تحت جو ہمارے یہ یوزنہ پچیس ہزار روپیہ چھ بار میں دیتے ہیں ان کے پڑھنے کے لئے اس یوزنہ کا بھی لاغ ان بیٹیوں کو ملے گا اور اس گھٹنا میں جو بھی اگر دربیان ہوا ہو درباہ درباس اس کو بھی ہم نے دربیان ادھکاری کو بھی نردیشت کیا ہے کہ ان کو بھی اکرن دیے جائیں گے وہیں کسان نیتا راکیش تکیت نے بھی ہاتھ رس بھگدر کانڈ کو لے کر بیان دیا ہے تکیت نے ہاتھ رس میں ہوئے بھگدر کانڈ کو لے کر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ساتھ سے اسے سبق لینے کی ضرورت ہے ساتھی راکیش تکیت نے دھارمے کا یوجنوں کو سرکار کا ایجنڈا بتاتے ہوئے سرکار سے دھارمے کا نشتھانوں کے لیے الگ سے دھنراشی رکھنے کی بات کہی ہے دیکھو یہ ایک حادثہ ہے اور حادثے میں ایک دوسرے پہ چھنٹا کسی کرتے رہو سرکاروں کو اس سے تو سیکھ لینا چاہی ہے پولیس پرساسن کو بھی اور اب تو ان کی آرثیق مدد ہو جائے یہ تو سرکار کا پورا جو ایجنڈا ہے بھئی دھارمیق بھاونہیں ہیں سرکار کے ایجنڈے بشامل ہیں مہارات جی تو سرکار کا ہی تو پرچار کر رہے جو سرکار چاہی رہی تو دیس کا راجہ چاہی رہا وہ ہی مہارات جی کر رہے مہارات جی کا خلاف کار رہا یوں نہیں چاہیی ہے کہیں کی لیے کرو ان کی خلاف کار رہا ہی پرساسن کو ویبستہ کرنی چاہیے ویبستہ پرساسن کر رہے آگے سے سیکھ لیں بھئی بھیڑ تو سرکار تو چاہی رہی کہ دھارمیق اتصاو زیادہ چلیں سرکار کا ایجنڈ ہے جو دھارمیق یود ہوگا وہ تو مطورہ میں تو ہوگا مانے والی ٹائم میں گورکپر سے ایک دل دعلا دنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں پتی کی آتمہتیا کی خبر سننے کے بعد پتنی نے بھی چھت سے کود کر جان دے دی دراصل پہلے مہلا کے پتی نے وارانسی میں ایک ہوتل میں فانسی سے لٹک کر اپنی جان دے دی تھی جس کی خبر ملنے کے بعد پتنی نے بھی گھر کی چھت سے کود کر آتمہتیا کر لے فیلحال اس پورے معاملے میں پولس اپنی کار روائی کر رہی ہے وہیں ایک ساتھ دو موتوں سے پریوار میں بھی کوہرام مچ گیا ہے جنپت گورکپر کے تھانا کینٹ اندرگرد پاک روڑ پر ایک ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے ڈاکٹر صاحب دورہ صبح تھانا کینٹ کو سجد کیا کہ ان کی بیٹی دورہ چھت سے کود کر آتمہتیا کر لے گئی ہے سوچنا ملنے پر تھانا دگاری ایوہ میرے سوہم دورہ بھی موقع موائنا کیا گیا ایوہ اس کے بعد میں ان کا سو جو ہے وہ کبجے میں لے کر اس کو پوشماتم کریا جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ آج صبح ہی ان کے پریوار کو سوچنا ملی کہ وارانسی کے تھانا سارنات شکتر میں ان کے داماد جو روکے ہوئے تھے وہاں ایک ہوتل میں انہوں نے بھی وہاں پر آتمہتیا کی تھی اسی کی سوچنا ملنے کے بعد میں ان کی بیٹی دورہ یہ آتمہتیا کا قدم اٹھایا گیا ہے اور جتنی بھی ویدھککار ہوئی ہے وہ آگے سمشت کی جا رہی ہے پردیش بھر میں ہو رہی بارش سے حال بے حال ہے بھاری بارش کی وجہ سے کئی جگہوں پر بار جیسے حالات ہو گئے ہیں تو وہیں کئی جگہوں پر لوگ جل جماؤ کی سمسیہ سے پریشان ہیں اس کے علاوہ آکاشی وزلے کی چپیٹ میں آنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے موسم میں بھاگ کی مانی تو ابھی بھی بارش سے راحت ملنے کے آثار نہیں دکھ رہے ہیں کئی جگہوں کی الگ الگ بارش کے آفتکال کی تصویریں سامنے آئی ہیں پہلی تصویر بڑیلی سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر بھاری بارش کے چلتے کئی علاقے جل مگن ہو گئے ہیں سکول کالیج اور گھروں میں بارش کا پانی کھس گیا ہے وہیں دیر راستے ہی جلے میں مستلہ دھار بارش ہو رہی ہے بارش سے جلے میں جنجیون است ویست ہو گیا ہے بریلی کے جگت پر نوادہ باکر گنج یہ علاقہ جل مگن ہو گیا ہے وہیں رامپور گارڈن سبحاش نگر علاقہ بھی جل مگن ہے یہ دوسری تصویر آگرہ سے سامنے جہاں پر لگاتار ہو رہی بارش سے چمبل ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے راجستان مدی پردیش میں بارش سے جلستر میں بڑھوتری دیکھی جاری اتر پردیش میں بھی بارش کارن بنی ہے بارش کے پانی سے چمبل کا چھ میٹر جلستر بڑھ گیا ہے پناہٹ گھاڑ پر جلستر بڑھ کر ایک سو اٹھارہ میٹر تک پہنچ گیا ہے فلال خطرے کی آشنکہ نہیں یہاں پر تیسری تصویر کیوں رکھ کریں گے ستار گنج سے تصویر سامنے جہاں پر موسم بھاگ کا نمان صحیح ثابت ہوا ہے لگاتار بارش کے بعد ندی نالے اوفان پر ہیں جنتہ سے ندی نالوں کے کنارے نہ جانے کی اپیل کی گئی ہے وہیں علاقوں میں پانی بھر گیا ہے ستار گنج کے پاس نس 125 پر پانی بھرا ہے پرشاستان نے بارش کے مدنظر امرجنسی نمبر بھی جاری کیے ہیں چوتھی تصویر گونڈا سے سامنے جہاں پر نیپال سے پانی چھوڑے جانے سے گھاگرا ندی اوفنا گئی ہے ایک ہی رات میں گھاگرا کا جلستر بڑھنے سے دہشت کا ماحول ہے خطرے کے نشان سے گھاگرا صرف پانچ سینٹی میٹر نیچے ہے گھاگرا ندی میں پانچ لاکھ کیوسک پانی دسچارج کیا گیا ہے تین الگ الگ بیراجوں سے ندی میں پانی چھوڑا گیا شاردہ سریو اور گرجہ بیراج سے پانی چھوڑا گیا ترب گنج کے بچی مانجھا سے لوگوں کا پلائن دیکھا جا رہا ہے خود کے بنا گئے مکان لوگ توڑ رہے ہیں جلشکتی منتری کا دورہ اس دوران دیکھا گیا ہے بار بچاؤ کاریوں کی منتری دوارہ سمکشہ بھی کی گئے پانچویں تصویر لکھیم پور سے ایک سامنے ہے بنبسہ بیراج سے لگاتار پانی چھوڑا جا رہا ہے لگاتار پانی چھوڑے جانے سے بار جیسے حالات بن گئے ہیں ڈھائی لاک کیوسک پانی چھوڑے جانے سے بار کے حالات بنے ہیں پلیا تحصیل میں بار کے حالات بن گئے ہیں دو درجن سے زیادہ گاموں میں بار کا پانی پہنچا ہے پلیا میں ہائیوے پر بار کا پانی بہ رہا ہے میلانی گونڈا ریلوے ٹریک اتریہ کے پاس پانی پہنچ گیا پانی آنے سے آدھا درجن ٹرینوں کا سنچالن روکا گیا ہے جھما جھم بارش اور بار آفت بن کر برس رہی ہے لگاتار بارش نے مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں تو وہیں اب بارش سے پلوں کو ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے ریلوے کی اور سے بوٹر لیول مانیٹرنگ سسٹم کو شروع کیا گیا ہے جسے کی کسی بھی پرکار کی ہانی نہ ہو دراصل بارش سے ہوئے نقصان کی کارن کئی ٹرینوں کا سنچالن ٹھپ ہو گیا ہے جسے لے کر ریلوے پوری طرح سے سترک نجر آ رہا ہے ہمارے سمباد داتا ٹین مشرا کی ایک خاص ریپورٹ دیکھیں دیش بھرم اس میں بارش سے تباہی مچی ہے جہاں ایک پر نیپال سے تمام پانی چھوڑا جڑا ہے تو یوپی نقصان ہو رہا ہے تو اسے تب یوپی کے اپنی ندیاں ہیں وہ بھی اپنے پر ہیں جہاں جہاں ریلوے لائنس ہیں ان کے نیچے گٹی اور مٹھی چھتے بہت جگہ دھس گئی ہے اور بہت جگہ گٹی مٹھی بہے گئی ہے اس کو لے کر کے ریلوے تمام کام کر رہا ہے اور اس سے کو لے کر کے سی او کا انسٹرکشن ہے تو میں انہی سے جاننا چاہوں کیا کیا سر جو ہے اس میں ریلوے شاتگرطہ برت رہا ہے جس سے ریلوے کو نقصان کم سے کم ہو یہ مانسون کا سیزن چلنا ہے اس میں کچھ چھتروں میں جو ہے انپرسیڈنٹڈ بارش ہو رہی ہے جو ہمارے جو ریلوے کے ترائی کے چھتر ہیں ان میں اپسٹریم پہ بہت سارے بیراز ہوتے ہیں ان بیرازوں میں پانی کا استعمال جانے کر رہا ہے اس سے بھی ایکسیسیو ڈسچارج چھوڑا جاتا ہے جس کے کارن ریلوے کے پولوں پر ریلوے کے ایمبینگمنٹ پہ کافی دباؤ پڑتا ہے تثہ بیچز کی سمبھاؤنا بنی جاتی ہے ایسی استطیقیوں سے نپٹنے کے لیے ریلوے دوارہ انیک کاروائی کی جاتی ہے ایسے جو ولنیبل لوکیشنز ہیں ان کے اوپر ستب نگاہ رکھی جاتی ہے تثہ کسی طریقے کی انفورسید بیچ اتیاد ہو جانے کی استطیق پٹنے کے لیے بھی پریابت ویوستہ کی جاتی ہے ویگنز پہ بولڈرز رکھے جاتے ہیں سندرز رکھے جاتے ہیں تثہ اور بھی بہت سی ریلوے کی اپنی ڈیٹیل ویوستہ رہتی ہے ساگن میں ہے پوری گٹی بھائے گئی ہے ایسے ستیقیوں میں ریلوے کیا کرتا ہے سب سے پہلے ریلوے سرکچاتبک ویوستہ کرتی ہے ٹیلوں کو سسپینٹ کرتی ہے اس کے بعد جو بریچ ہوئے ہیں ان بریچوں کو ٹریفک رسٹور کرنے کے لیے کئی طریقے کی ویوستہ ہوتی ہے بولڈرز کا مومنٹ ہوتا ہے سندرز کا مومنٹ ہوتا ہے اگل بگل سے ارثوق جہاں سے سمبھو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے تثہ جدورت پرنے پر کچھ ٹیمپوری بیجنز بنا کر بھی ٹریفک کو رسٹور کیا جاتا ہے ریلوے کا ایسا کیا کرنا چاہیے باریس سے پور مانسون سے پور کی جو ہے اس طرح سمسیہ سے وہ آرسانی سے نپڑ سکے تاکہ ٹین سنچالان بادھیت نہ ہو ریلوے اس معاملے میں پری مانسون کے سمیہ ہی پریابت ویوستہ کر لیتی ہے جیسا کی ابھی سہاگر میں ہوا ہے یہ ایک انپریسیڈنٹیڈ باریس کی وجہ سے ہوئی ہے جس کے کارے یہ گھٹنا ہوئی ہے ریلوے اپنے سبھی ایسے جو ولنریبول لوکیشنز ہوتے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کر کے ان کے اوپر پریابت ویوستہ پہلے سے کر لیتی ہے ایک سوال میرا آخری بھو رہا ہے کہ اس میں جہاں بیہار میں کئی پول گر گئے وہ بھلے ریلوے پول نہیں ہیں وہ پول راج سرکار گئے ہیں لیکن ریلوے کے پولوں کو لے کر کے کیا ایسا کوئی سطرطہ بڑھتی جا رہی ہے کہ پولوں کا جو ہے کسی مجبوتی ہے ورطمان ساہگر وائی پول کی گھٹنا ہے دونوں سے کوئی سمبند نہیں ہے ساہگر والا پول جو ہے وہ مالا ساہگر کے بیچ پہ جو پول پہ جو بریچ ہوا ہے وہ اپ اسٹریم میں انپسیڈنٹیٹ رین فال ہونے کی وجہ سے ہوا ہے پسلے چوبیس گھنٹے کے اندر چاہ سو تیس سمیم سے زیادہ باریس ہوئی ہیں وہاں پہ جو اس پول کے اپ اسٹریم میں جو سڑک تھی وہ بھی بھا گئی ہے جس کے قرار یہ بریچ کی گھٹنا ہوئی ہے اس میں پول میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں تھی یہاں پہ یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس سمیں بیبند جو اپ اسٹریم پہ بیراجز ہوتے ہیں ان میں بھی جلستہ بڑھ جاتا ہے مانسون کے دنوں کے قرار جس کے قرار بھی ادھیتک ڈشچارج چھوڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی ریلوے کے ٹریک پہ ریلوے کے پولوں پہ دباؤ پڑتا ہے لیکن ریلوے اپنے سبھی ایسے پولوں پہ جو کی ورد ریبول ہوتے ہیں ان کے اوپر مانسون شروع ہونے کے پہلے ہی پریابت سوکھ چھاپ تک بیوستہ کر لیتی ہے لیکن کیا جیسے راجز سرکار کر رہی ہے انہیں سارے پولوں کے بارے میں جانچ کر رہی ہے کہ ان کی مجبوتی کتنی ہے تو ریلوے بھی ایسے سمیں سمیں کیا بھیان چلاتا اپنے پولوں کی مجبوتی جانچ نہیں ہے ہاں ریلوے بھی اپنے سبھی ریلوے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ریلوے کے جتنے بھی پول ہوتے ہیں ان سبھی پولوں کا پسلے مانسون اور اگلے مانسون کے آنے کے پہلے ازکاری اسطر پہ ورہت نرکھٹ کیا جاتا ہے تثہ جو بھی آوشک جو ہے اس پہ صدھاراتم اپائے کیے جانے ہوتے ہیں ان کو مانسون کے پہلے ان اپائےوں کو سنشت کر لیا جاتا ہے دیش پر میں مانسون کی دستہ کا بافت بننے لگی ہے سڑکیں دریا بن گئی ہے پہاڑوں پر لینڈ فلائٹ شروع ہو گئی ہے ندیاں اپنا روڈ روپ دکھانے لگی تو وہیں اب دوسری اور مہانگر سمدر میں تبدیل ہونے لگے ہیں لوگوں کا جیون پوری طرح سے استویست ہو چکا ہے اسی پر دیکھئے ہماری ایک خاص ریپورٹ کر ٹوٹی بارش کچھ بار تو کہیں الرٹ بارش آئی چاروں طرف تباہی بچائی دیش کے زیادہ تر حصوں میں مانسون پوری طرح سے سکریے ہو چکا ہے اس کے چلتے بیتے کچھ دنوں سے رکھ رکھ کر حلکی سے لے کر تیز بارش ہو رہی ہے بھارت موسم بیجیان ویباہ کا کہنا ہے کہ برسات کا سلسلہ اگلے چار سے پانچ دنوں تک یوں ہی جاری رہے گا گوہ، مہاراشتر، کیرل، لکشود ویپ اور تٹھیے علاقوں میں گرچ چمک کے ساتھ حلکی سے مدھیم برشہ ہونے کا انمان ہے تو وہیں دوسری اور تمیل نادو، پودوچیری، تٹھیے آندھر پردیش، تلنگانہ اور آندھرک کرناٹک میں اگلے پانچ دنوں کے دوران چھٹ پٹ حلکی سے مدھیم برشہ ہو سکتی ہے آٹھ سے نو جولائے کو مراتھا وڑا، آٹھ کو سوراشتر اور کچھ اور نو تاریخ کو گجرات کشتر میں پدرہ برسے کے یدی پوروطر بھارت کی بات کریں تو اگلے پانچ دنوں کے دوران پشچم بنگال، جھارکھنٹ، اوڑیشا میں حلکی سے مدھیم برشہ ہوگی تو وہیں آٹھ سے بارہ جولائے کے دوران پشچم بنگال، سکیم، بیہار، ارنانچل پردیش، اصام اور میگھلے میں الگ الگ ستھانوں پر بھاری برشہ ہونے کے سمبھاونا ہے بارہ تاریخ کو جھارکھٹ، آٹھ کو اوڑیشا، ناغلین اور منیپور اور آٹھ سے گیارہ تاریخ کے دوران مزورم اور ترپورا میں باتل پر سکے اسی طرح دس سے بارہ جولائے کے دوران بھی بیہار آٹھ سے گیارہ کے بیچ ارنانچل پردیش، اصام اور میگھلے اور آٹھ جولائے کو ناغلین، منیپور، مزورم اور ترپورا میں بارش کا نومان موسم بھاگنے جتایا ہے اتراخین، اترپردیش اور مدھیہ بھارت میں گراج اور چمک کے ساتھ حلکی سے مدھیم برشہ ہوگی ہیماچل پردیش، حریانہ، چنڈگر اور دلی میں حلکی سے مدھیم بارش کے آثار ہے مہاراشتر کے ممبئی میں پچھلے کچھ دنوں سے الگ الگ علاقوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے بھاری بارش کے کارن سڑکوں پر جل بھراف کی سیتھی پیدا ہو گئی ہے جس سے ٹرافک جام لگ گیا ہے بھاری بارش کے کارن ریل یا تا یاد بھی پربھامت ہو رہا ہے مونسون کی سیتھی کو دیکھتے ہوئے سکول کالجوں کو بند کر دیا گیا ہے راجستان میں دکشن پشجم مونسون کی سکریتا لگا تار بنی ہوئی ہے انیک علاقوں میں بارش کا دور چاری ہے بیتے چوبیس گھنٹوں میں راجستان میں سب سے ادھک 91 میلی میٹر بارش باندی گوئی میں ہوئی موسم کیندر جائپور کے انوصار پچھلے چوبیس گھنٹوں میں راجستان میں کچھ ستھانوں پر میگ گرجن کے ساتھ ہلکی سے مدھیم برشا ہوئی بھرتپور اور دوسا جلوں میں کہیں کہیں بھاری برشا ترج کی گئی ہے مدھی پردیش میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران انیک ستھانوں پر بارش ہوئی آج بھی راجستانی بھوپال سکت پردیش کے کئی آنے ستھانوں پر بارش کی سمبھامنا جت آئی گئی ہے موسم بیجیان کے اندر بھوپال کے ویجیانکوں کے انوصار پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سروادھک ورشا سیوینی میں ہوئی وہاں 61.6 میلی میٹر ورشا ترج کی گئی پہاڑوں پر قدرت نہ جانے کیا ڈھان کر میٹھی ہوئی ہے آسمان سے ایسی تواہی برس رہی ہے کہ زمین پر سب کچھ دھوست ہو رہا ہے پہاڑ دنگے کی طرح بکھر رہے ہیں اتراخن کے پیتھولا گڑ میں دھار چولا کی اور جانے والی ایک سڑک پر پہاڑ کا بڑا قصہ ٹوٹ کر ایسے گرہ کی سڑک ہی بند ہو گئی اور سیکڑوں گاڑیا وہاں پر فس گئی پیتھولا گڑ زلے میں بھی لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے ہاتھ سکا خطرہ بنا ہوا ہے کالی ندی خطرے کے نشان کے بہت قریب پہنچ گئی ہے تمہیں اترکاشی میں ہمکن ٹوٹنے سے گنگا کے بہاو میں اچانک تیزی آ گئی گمک میں پل بہ جانے سے دو کعوڑی پانی کی تیز بہاو کے ساتھ بہ گئے باقی بچے کعوڑیوں کو ایس جی آر ایف کی مدد سے ریسکیو کیا گیا ہے کیدارناتھ مندر کے پیچھے گاندھی سروور کی پہاڑی پر ایولانچ کی تصویر دو ہزار تیرہ کی تراصدی کی یاد دلا رہی ہے پہاڑوں پر پرف کا گبار نظر آنے لگا ہے جس کے بعد کیدار نگری میں اب ہلچل سی بچ گئی ہے دہرادون میں کچھ ٹورسٹ چھٹیا منانے پہنچے تھے کچھ بھارتیے تھے اور کچھ ویدیشی لیکن بھاری بارش کی وجہ سے جب برساتی ندی میں پانی کا جلستر بڑھتا چلا گیا تو سب فز گئے اس سے پہلے کی ستی اور خراب ہوتی انڈی آر ایف کی ٹیم موکے پر پہنچ گئے اس کے بعد شروع ہوا لوگوں کو بچانے کا سلسلہ تو وہیں ایماجر پردیش کے کئی حصوں میں سومارکو بارش کے کارن بھوس کھلن کی کئی گھٹناوں کو چلتے پرشاسن کو ایک راج مارک سمیت ستتر سے ادھک سڑکوں کو بند کرنا پڑا ہے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ادھکاریوں نے بتایا کہ شملا کنور مارک کنور زلے میں نتپا سلائڈنگ پوائنٹ کے پاس پند کو کیا ہے اس دوران بھارتی موسم ویبھاگ نے بھاری بارش کو لے کر یلو ایلرٹ بھی چاری کیا ہے پہاڑی علاقوں میں حالات یہ ہیں کہ کہیں موسطہ دھار مصیبت پرس رہی ہے تو کہیں زندگی پانی کے آگے پیپس نظر آ رہی ہے کہیں چٹانے چٹکنے لگی ہے تو کہیں پہاڑ درکھنے لگے ہیں تو کہیں فلیش فلڈ ہے فلحال اس بیچ پربھاوت علاقوں میں یدستر پر راہت بچاف کارے جاری ہے مشکل میں فسے لوگوں کا آرس کیوں کر انہیں بچایا جا رہا ہے سپیشل ڈیسک جنتا جیلی موسیقی